لاکھوں کروڑوں دلوں کی ملکہ برطانوی شہزادی لیڈی ڈیانا کو دنیا سے رخصت ہوئے دو دہائیوں سے زائد پیٹ گئے لیکن کمی لوگ جانتے ہیں کہ موت سے چند لمحے پہلے ان کے لمحے پر آخری الفاظ کیا تھے یکم جولائی سن 1961 کو نوفوک انگلنڈ میں جنم لینے والی شہزادی پیکر ڈیانا کی زندگی خوشیوں اور غموں کا ملاب تھی جب مسکرائیں تو ہزاروں دیکھنے والوں کے چہرے کھل اٹھتے اور جب وہ روئیں تو ان کے چاہنے والے بھی ان کے ساتھ غم زدہ ہو جائیں کسے معلوم تھا کہ برطانیہ کے قدامت پسند نظام میں پیدا ہونے والی ڈیانا فرینسیس سپینسر ایک دن دنیا کی معروف اور مقبول ترین شخصیت بن جائیں گی ڈیانا کی شہرت کا سورج برطانوی شہزادہ چارلز سے منگنی کے بعد طلوع ہوا اور پھر شادی سے شاہی سفر کا آغاز کیا تو لوگوں نے اسے خوشیوں اور خوابوں کے سفر سے تابع کیا جس کے بعد دو بیٹوں شہزادہ ویلیم اور شہزادہ ہیری کی ولادت ہوئی اور وہ تخت و تاج کو مستقبل کے بادشاہ دینے میں کامیاب ہو گئی بظاہر سب صحیح لگ رہا تھا لیکن ڈیانا اپنی ازدواجی زندگی کو کامیابی سے ہم کنار نہ کر پائی پہلے تو شہزادہ چارلز کی بیوفائی نے ڈیانا کا دل توڑا اور پھر ڈیانا نے خود بھی بیوفائی کر دی دونوں کی زندگی میں کامیلا پارکر جیمز گبلی جیمز سویٹ اور لیگی بوک جیسے رقابتدار ہے ڈیانا نے برطانوی نشریاتی ادارے کو دیئے گئے انٹرویو میں ناکام ازدواجی زندگی کا اطراف بھی کیا انہوں نے اپنی ذاتی زندگی کے ناچاکیوں سے دل برداشتہ ہو کر خود کو فراہی سرگرمیوں مصروف کر لیا اور کبھی بارودی سرنگوں کا معاملہ اٹھایا تو کبھی ایرز کے خاتمے پر لبکشائی کی ڈیانا کی زندگی کی طرح ایک کار حادثے میں اچانک موت بھی میڈیا کے لیے دنیا کی سب سے بڑی خبر بن گئے 31 اگرس ان انیس سو ستانوے کو ڈیانا پیرس کے ہوتل سے اپنے دوست دودھی الفائد کے ساتھ روانہ ہو تو پاپرازی میڈیا ان کے پیچھے تھا سفر شروع تو ہوا لیکن ڈیانا منزل تک نہ پہنچ سکی اور ان کی گاڑی خطرناک حادثے کا شکار ہو کر مقمل طور پر تباہ ہو گئے حادثے میں ڈیانا کے ساتھ ان کے مصری دوست موقع پر جان کی بازی ہار گئے لیکن ڈیانا نے اسپطال کے راستے میں جان دی ڈیانا کی موت کو دو اشرے گزرنے کے بعد ایک ریسکیو آفیسر نے اراز افشاں کیا کہ آخری لمحات میں شہزادی ڈیانا کے لبوں سے کیا الفاظ ادا ہوئے جب 31 اگرس ان انیس سو ستانوے کے روز ڈیانا کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا تو سارجنٹ ہیوئر گومیلن وہ پہلے شخص تھے جو ان کی مدد کو پہنچے وہ اس ریسکیو ٹیم کی قیادت کر رہے تھے جو حادثے کے فوری بعد جائے وکوا پر پہنچی تھی نیجی ٹی وی کے ایک رپورٹ کے مطابق سارجنٹ ہیوئر کا کہنا ہے کہ وہ حادثے کی جگہ پر پہنچے تو لیڈی ڈیانا کو گاڑی کے پچھلے حصے میں نیم بے ہوش پایا وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی جسے سننے کے لیے سارجنٹ ہیوئر ان کے قریب ہوئے تو یہ الفاظ سنائی دیئے مائ گاڈ یہ کیا ہو گیا اس واقعے کے متعلق پہلی بار انٹرویو دیتے ہوئے پچاس سالہ سارجنٹ کا کہنا ہے کہ یہ شہزادی کے آخری الفاظ تھے کیونکہ اس کے بعد وہ کچھ نہیں بولی اور اسپطال پہنچنے کے بعد ان کی موت واقع ہو گئی سارجنٹ ہیوئر نے مزید بتایا کہ اس وقت مجھے امید تھی کہ وہ بچ جائیں گی جب انہیں جائے وقوع سے لے جایا جا رہا تھا تو وہ ہوش میں تھی لیکن جب انہیں سٹریچر پر ڈالا جا رہا تھا تو یوں محسوس ہوا کہ گویا انہیں دل کا دورہ پڑ رہا ہے بعد ازاں اسپطال میں ان کی موت ہو گئی سارجنٹ ہیوئر نے بتایا کہ جب میں جائے حادثہ پر پہنچا تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ گاڑی میں کون ہے میں نے ایک خاتون کو گاڑی کے پچھلے حصے میں شدید زخمی حالت میں دیکھا جو ابھی تک زندہ تھی اور اس کے ہونٹ ہل رہے تھے اس کے دائیں کندے پر زخم آیا تھا لیکن باقی جسم پر زخم یا خون نظر نہیں آ رہا تھا جب وہ ایمبلنس میں تھی تو ہوش میں تھی لیکن بعد ازاں اسپطال میں اس کی موت واقع ہو گئی مجھے بعد میں پتا چلا کہ وہ شہزادی لیڈیڈیانا تھی شہرت کی بلندیوں کو چھونے والی شہزادی لیڈیڈیانا ایک انتہائی ہمدرد اور نیک دل خاتون تھی دنیا بھر میں لیڈیڈیانا کے لیے محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی وفات پر دنیا بھر سے بھیجے جانے والے پھولوں کی تعداد اتنی تھی کہ شاہی محل میں پھول رکھنے کی جگہ باقی نہ رہی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا